اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شف الانبیاء والحرسلین علانت اللہ علیہ مجموعین ناظرین اگرہمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مارکہ کربلا میں ہر رشتے کی بنیاد اور ہر رشتے کی پرک کا جو سبق ہمیں ملتا ہے اور جو مثال ہمیں ملتی ہے اس کی مثال رہتی دنیا تک ملنا ناممکن ہے کربلا جہاں ہر رشتہ اپنے کمال اروج پہ تھا جہاں بھائی کی محبت اروج پہ تھی جہاں بیٹی کی محبت اروج پہ تھی جہاں دوست کی دوستی اروج پہ تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب نصرت کا وقت آیا جب امام وقت نے اپنے ساتھیوں کو اپنے بیٹوں کو نصرت دین کے لیے بلانا چاہا تو ہر رشتے نے محبت کی خربانیں دے کر کے نصرت امام میں اپنے قدم آگے بڑھے حبیب ابن مظاہر کا نام نامی تاریخ مثلوں نے لقزوں سے لکھا ہوا ہے حبیب ابن مظاہر مظلوم کربلا کے حقیقی دوست ہیں اور مظلوم آقا سے حقیقی محبت کے دعویدار ہیں اور حبیب بچپن سے مظلوم کربلا کے دوست ہیں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کہیں جا رہے تھے اور راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے رسول خدا نے دیکھا کہ جہاں جہاں حسین کے قدم پڑھتے جاتے ہیں ایک بچہ ہے جو کبھی حسین کے قدموں پر اپنے چھیروں کو ملتا ہے کبھی اس خاک کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے رسول خدا نے صحاف سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے آپ اس بچے کو بیہت محبت سے دیکھ رہے ہیں رسول اسلام نے فرمایا کہ ابھی یہ میرا بچہ جو حسین میری آغوش میں ہے یہ میرے لال پر اپنی جان کو کربلا کے میدان میں قربان کرے گا یہ وہی بچہ ہے جو حسین سے حق محبت کو ادا کرے گا اور روز آشورہ حسین کے ساتھ مقتلگاہ میں اپنے سر کو کٹائے گا ہاں عزیزان گرامی اور باب عزا یہی حسین کے ساتھیوں میں ایک ساتھی ایک دوست کا نام حبیب ابن مظاہر ہے جس نے بتایا کہ دوست سے دوستی میں اپنی وفا کو نبھانا چاہیے تاریخ کربلا شاہد ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا سن کربلا کی جنگ کے وقت صرف اسی برس کا تھا یعنی آپ تمام شہدائے کربلا میں سب سے سن رسیدہ جنگ جو تھے لیکن نصرت حسین کا جذبہ دل میں ایسا تھا محبت حسین کا جذبہ دل میں ایسا تھا کہ ایک مرتبہ آپ لکھا ہے کہ آپ چار محرم الحرام کو چار محرم الحرام کو دسترخان پر بیٹے اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے لہٰذا کسی نے دروازے پر دقل باپ گیا دل دھڑک گیا فرمایا تو کون ہے جواب آیا آنا برید الحسین میں حسین کا قاسد ہوں بس حسین کا نام سنا دسترخان چھوڑ کر اٹھکڑے ہوئے فرط محبت سے دوڑتے ہوئے دروازے تک آئے دل نے آواز دیا اے حبیب تیرے آقا کا خط آیا ہے تیرے شہزادے نے تجھے یاد کیا ہے ازاداروں فرط محبت سے حبیب کا دل دھڑک رہا تھا قاسد سے خط کو لیا کئی مرتبہ خط کو چوما آنکھوں سے بوسا دیا زوجہ سے کہا دیکھو اس خط میں میرے حسین کی خوشبو آتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے زوجہ نے کہا خط کو کھولو اب جو لفافہ چاک کیا عجیب سطروں سے حسین نے اپنے دوست کو مخاطب کیا تھا کہا تھا اے مرد فقیح یعنی حسین کی نگاہ میں فقہ کے مراسم اور فقہ کے مراتب کو جو اثر نو تسلیم کر چکا تھا وہ ذات حبیب ابن مظاہر تھا ایک مرتبہ لکھا تھا اے حبیب تمہارا دوست تمہارا آقا تمہارے نبی کا نواسہ ظالموں میں دشمنوں کے درمیان جنگل بیابان میں گھر گیا ہے کیا حسین تم سے یہ امید کرتا ہے کہ تم اپنے دوست کی اپنے آقا کی اپنے امام کی نصرت کرو ایک مرتبہ دل تڑپ گیا حلال لا نبی کا نواسہ اور نرگے آدھا فاطمہ کا لال اور دشمنوں کا حلقہ علی کا شیر اور العالم غربت نے مجھے پکار رہا ہے بس سر جھکا کر کھڑے ہوئے زوجہ نے کہا کیا بات ہے حسین نے کیا لکھا ہے کہ حسین نے مجھے مدد کیلئے بلایا ہے لیکن سوچتا ہوں کہ جاؤں کی نہ جاؤں ہائے زوجہ نے تڑپ کر کہا اے حبیب تم پر افسوس ہے کہ نرگے آدھا میں دل بند زہرہ گرا ہے تمہیں مدد کیلئے پکار رہا ہے اور تم اس کی مدد کیلئے سوچ رہے ہو اے حبیب لو یہ چادر اڑھو اور گھر میں بیٹھو میں خود اپنے آقا کے نصرت کے لئے جاتی ہوں ادھر زوجہ کے دہن سے یہ جملے نکلے حبیب خوش ہو گئے کہا ہے زوجہ میں تجھے پاس مارا تھا جاؤ جاؤ خدا حافظ و ناصر اب ملاقات نہ ہوگی ادھر کوفے کی سمت سے اڑتے ہوئی گرد کو دیکھ کر حسین نے کہا ہے اب باس استقبال کے لئے بڑھو اس لئے کہ میرے بچپن کا دوست مجھ پر جان نصار کرنے کے لئے حبیب آ رہا ہے ہاں حبیب حسین کے خیموں میں آیا جب عالم میں مظلوم کربلا کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں صدائی الاتش کو بلند کر رہے تھے حسین کی آنکھوں سے عشق جاری ہوئے بڑھ کر فرت محبت سے اپنے دوست کو گلے لگایا اور ایک مرتبہ حبید نے کہا اے آقا میں آپ کی نصرت کے لئے آیا ہوں ادھر شہزادی جنت کی شہزادی کو خبر ملی کہ میرے ماجائے کی مدد کرنے کے لئے حبیب آیا ہے ایک مرتبہ فزہ سے کہو اے فزہ حبیب سے کہو زینب تمہیں سلام کہتی ہے اور تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس عالم غربت نے حسین کی مدد کو آئے اور باب عزا جیسے سنا کہ زینب نے سلام کہو ہے ایک مرتبہ زمین گرم پر بیٹھے مو پر تمہچیں مارے اللہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادیاں سلام کہلوائیں الغرط حسین سے رخصت چاہی ارے فرما کہ یہ چھاتی سے لگایا کئی باری رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری گھبرا کے در خیمے سے زینبی پکاری لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری اب کون بچائے گا شہ جن و بشر کو سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرہ کے پسر کو حبیب رخصت ہو کے میدان میں آئے قدم حسین پر اپنی جان کو فدا کیا میدان سے صدا دی آقا غلام میں جان نصار کی اللہ علانت اللہ علا قوم الظالمین